جانوبر کی جیسی تھی جندگی ہماری ایسے سمائے پر ایک مسیحہ ایسے سمائے پر ایک مسیحہ ایسے سمائے پر ایک مسیحہ یاد کرو اس وقت کو جب مٹر پنیر تو دور کی بات پانی پینے تک ادھگار ہم لوگوں کو نئی تھی ارے یاد کرو اس وقت کو جس مہار طالب سے کتا بلی بدو پکشت جانوبر پانی پی سکتے تھے لیکن ہم لوگوں کو پانی پینے کا ادھگار نہیں تھا تب بابا صاحب نے جنگ لیا اور بھارت تک سمیدہن بنا دیا اور آج ہم بسلری بوٹل کا پانی پیتے ہیں لیکن دھنے ہو ماتاو بابا صاحب کو بھول کر 32 کروڑوں کی دھنٹے ہی لادے میں لگیوں ابھی بھی تب لکھا کیا پڑھنے کا ادھے بانا بھی ہم دھوا نہیں سکتے پانی کو بھی پینے سکتے آہ 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 آ پیسی میرے نیو اٹھاؤ اور تالیوں کے ساتھ جانو برکی جائتی دی زندگی ہماری موسیقی اور کہنا کیا کہ مٹا دو منوباد کی ساری نسانیاں مٹ جائیں گے تمہاری اور ہماری پریشن مٹا دو منوباد کی ساری نسانیاں مٹ جائیں گے تمہاری اور ہماری پریشنیاں ارے ہاتھ اور پیروں سے گولامی کے دھاکے توڑ دیں آج ہماری ماں کا بہنک جوڑیاں پہنسی ہیں یہ گولامی کی پیلی تھی ہمارے بھائی نے ایک طلابہ بھی کلکٹوا دیا تھا کسی نے کہنا کیا کہ مٹا دو منوباد کی ساری نسانیاں مٹ جائیں گے تمہاری اور ہماری پریشنیاں ارے ہاتھ اور پیروں سے گولامی کے دھاکے توڑ دو اگر آجاد ہوگا جیناس جاتے ہو تو تلکٹی کا لگانہ چھوڑ دو پڑھنے کا ادھر کار نہیں تھا مان آر سم مان نہیں تھا سچھا سچھا اگر ایک بات بتا دو اگر ہمارے جیون میں سچھا نہیں تو ہم جانوروں کی طرح ہوتی کیسا جیون جانوروں کی طرح اب ایک بات بتا دو ایک طرف کوٹ پینٹ ٹائی والا آدمی بیٹھ جائے اور ایک طرف دھوتی اور کمیچ والا بیٹھ جائے انسان دونوں ہیں لیکن کہیں پر چلے جائیں رستے داری میں تو پہلے سب سے زیادہ گوز کس کی ہوگی کوٹ پینٹ ٹائی والے کی ہوگی کی نہیں ہوگی اور جو کمیچ والا ہے اس کو تو سچھا ہمارے جیون میں سچھا ہونے چاہیے ہمیں سچھا کو گرہن کرنا چاہیے لیکن پہلے ہمیں سچھا گرہن کرنے کا ادھکار نہیں تھا بابا صاحب نے کہا کہ سچھا با سیرنی کا دودھ ہے جو بیاکتی پیے گا سیر کی تو دہار مارے گا اس لئے سچھا کو گرہن کرو تب لکھا گیا پڑھنے کا ادھے سار نہیں تھا مان اور سم مان نہیں تھا آج سبھاؤں میں سنے نرناری آج سبھاؤں میں سنے نرناری آج 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 ویسے ایک بات بتا دوں آج گراؤنٹ پورا پھول ہے پھول ہے دیسے تین دن سے لگاتا ہے پہلے پہلے دیلو پارک میں کارکرم لکھاتا ہے اتنے لوگ آجاتے بہیا اس لیے آنے اتنے لوگ آجاتے نہیں آتے اس لیے گراؤنٹ آجی پھول ہے اس لیے کہنا چاہتے ہیں کیا کہ بھیل تو بڑا بیوٹی بھول ہے ہمارے بابا صاحب بیوٹی بھول ہے نائس ہے کیوٹ ہے کوئی میک اپ کیا نہیں کیا سنکر جی کتنا میک اپ کرتے ہیں کل ہمارے بھائی بھی بتا دیا بابا صاحب کوئی میک اپ نہیں کرتے پھر بھی بہت بیوٹ لگتے ہیں اس لیے کہنا کیا کہ بھیل تو بڑا بیوٹی بھول ہے شمدہان تیرا بڑا بندر بھیل تو بڑا بیوٹی بھول ہے شمدہان تیرا بڑا بندر بھول ہے اور آج گرم پہورا کی دھرتی تیرے بچوں سے ہاؤس بھول ہے ارے ہو بھی کیوں ناتیوں کے میرا دھیم بڑا پاور فول ہے بڑا پاور فول ہے اور ہے کوئی بڑا پاور فول ہے اور بابا نے منو کا ایتے ہاتھ جلویا مرے اپنا سمیدھان کہ سودروں کی ستریوں کو کام میں لکھا تھا کہ سودروں کو نئے کپڑے پہنے کا بھی ادھیکار نہیں ہو ایک بات بتا دو کیا اچھی کتاب ہوئی ہاتھوں پر کر کے بتائے کرو نہیں ہاں تب بابا صاحب نے کیا کیسے لو بابا نے منو کا ایتے ہاتھ جلویا پھر اپنا سمیدھانوں بنائیا راجہ بنے ہیں اب راجہ ہے کیا وہ سمیدان ہے ہمارے پاس سمیدان ہے سچھا ہے عدکار ہے سممان ہے اسی لئے راجہ بنے ہیں اب پہلے تل ہکاری راجہ بنے ہیں اب پہلے تل ہکاری اٹھا لو پورا ہاتھ پورا ہاتھ ادھر ہمارے بھائی سبھی اٹھائیں گے پورا ادھر بھی ادھر بھی پورا اور تالیوں کے ساتھ ہاتھ میں لالو جانو برک جائسی تھی زندگی ہماری جانو برک جائسی تھی زندگی ہماری دالے مہانی پہلے 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 پہلوں دالے مہانی پہلے 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 پہلوں موسیقا